اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج اگست انیس ستر کی تیس تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ ان نساء کی چوتیسویں آیت میں ہو رہا ہے فور اوور سری فور جیسا کہ میں نے سابقہ درس کے آخر میں عرض کیا تھا بڑی اہم آیت پاہم نے آ رہی ہے اہم اس اعتبار سے کہ اس آیت کے جو معانی کیے جاتے ہیں ان کی روح سے جو پوزیشن نہ سوچ سکتا ہے نہ کوئی اور مسلم لے سکتا ہے اور یہ چیز ہمارے ہاں ہزار برس پر چلی آ رہی ہے آیت ہے اَرْرِجَالِ قَوَّمُونَ عَلَى النِّسَارِ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا تو اس کا ترجمہ اٹھا کے دیکھئے اس میں یہ لکھا ملے گا کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں بلکہ دروغہ ہیں کیونکہ اس کے لیے لفظ دو ہی عربی زبانوں ہی عربی زبان کی تفاصل میں ملتے ہیں متسلطین بھی اور مشاہترین بھی حاکم بھی دروغہ تک بھی مرد عورتوں پر حاکم اور دروغہ قسم کے حاکم ہیں میں وہ ترجمہ دے رہا ہوں آپ کو جو قرآن کریم کے ہر ترجمہ میں ملے گا مرد عورتوں پر حاکم اور دروغہ ہیں اس لیے کہ خدا نے انہیں عورتوں پر حضیعت دی ہے ان کو افضل بنایا ہے عورتوں سے اور اس لیے اس لیے کہ وہ اپنا مال خرج کرتے ہیں کیوں لہٰذا فَسْتَالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِذَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِذَ اللَّهِ لہٰذا نیٹ عورتیں وہ ہیں جو خاندوں کی اطاعت گزار ہیں اور جو چیز کا خدا نے انہیں نفازت کرنے کے لیے کہا ہے وہ شہروں کی عدم موجودگی میں اس کی حفاظت کرتی ہیں اور پھر آگے اور اگر تم دیکھو ان کی طرف سے کہ ذرا بھی وہ سرکشی کرتی ہے تو ان کو پہلے سمجھا دو جاؤ پھر ان کو خوابزہوں سے الگ کر دو اور پھر ان کو مارو دیتا ہاں جب وہ اطاعت تک پیار کر دیں تو بس پھر اس کے بعد بھی کچھ کہنا ان اللہ علیہ سبیر ہے یہ ہے عزیزان مند وہ آیت جہاں سے درست آغاز ہو رہا ہے اور جس کے متعلق میں نے عرض کیا تھا کہ کوئی سا ترجمہ اٹھائیے یہی ترجمہ ملے گا کوئی سی تفسیر لگیے وہ کسی کی تشریح میں آپ کو ملے گی تو یہ الفاظ دوراتے ہوئے ملے گے کہ اسلام میں جو حقوق دیئے ہیں عورت کو وہ اسے کہیں اور نہیں ملتا جتنا بلند مرتبہ اتنے عطا کیا ہے نہ اس سے پہلے کی تاریخ میں کہیں اس کی مثال ملتی ہے نہ اس کے بعد آپ سے اس کی مثال ملتی ہے اور بڑے فخر سے اس چیز کو پیش کیا جاتا ہے یہ بھی ایک متفق علیہ چیز ہے ہر جگہ آپ یہ سنیں گے انہیں کہتے ہوئے اور اس کے ساتھ ہی اسی عورت کے متعلق یہ چیز بھی ان کے ہاں متفق علیہ ہے کہ مرد ان پر دروغے مقرر ہوئے ہیں حاکم مقرر ہوئے ہیں اس لیے کہ خرش کرتے ہیں ان کے ہوئے اگر ان کے ہاں میں ذرا سی سرکشن اگر آئے تم جاؤں بجاؤں یہ بات نہ ہو تو مارا ٹیپ ہو یہ بھی اس کے ساتھ ہی کہا جا رہا ہے اب وہ جو حقوق دیئے ہیں اسلام نے جو بلند مرتبہ دیا ہے اسلام نے ایک طرف اس بازے کو سامنے رکھئے دوسری طرف یہ قرآن کی آیت ہے کوئی مسئلہ مسئلہ والی بات نہیں جسے کہتے ہیں کوئی ہدایہ اور قدوری کی بات نہیں ہے یہ قرآن کی یہ آیت ہے اس کا یہ ترجمہ دیا جاتا ہے اور جب آپ کے ہاں یہ ترجمہ دیا جاتا ہے تو پھر یورپ میں جتنے ترجمہ ہوئے ہیں ان میں بھی یہی کچھ ہے آپ سوچئے عزیز آن امان مبلس کے کہ میں اس پہ آؤں کہ یہ آئے کیا ہے اس کے مفہن کیا ہے آپ سوچئے کہ یہ دو باتیں جب آپ کہیں گے اپنے ہاں اپنی مسجد اور حجرے میں تو بیٹھتے ہم جوجی میں آئے کہہ لیں ساری دنیا کے سامنے ایک طرف جب ہم اسلام پہ کتاب شائع کریں گے اس میں چپٹر آ جائے گا زمن کے متعلق عورت کے متعلق تو اس میں ہم ساری دنیا سے یہ کہیں گے کہ اسلام نے جو مقام ان کو عطا کیا ہے جو حقوق ان کو دیئے ہیں کہیں اور نہیں مل سکتے اور اس کے ساتھ ہی جب ہم یہ قرآن ان کو دیں گے اس میں یہ لکھا بائیں گے وہ خود انہوں نے بھی جو ترجمہ کیے ہیں اس میں بھی پھر وہ یہی کچھ کریں گے انہوں نے تو آپ کے ہاں سے یہ چیز لے کے ترجمہ کرنے گا سولن تو آپ اس چیز کو سوچیں ابھی ابھی ذرا پہلے سورہ بقرہ میں آپ کے ہاں آگئے وَلَا هُنَّ مِسْلِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمَعْرُوَ کہ جتنی ان کی ذمہ داری ہیں ہر ذمہ داری کے مقابلے میں ایک حق ہے ان کا پارے قرآن میں آپ ان کے لیے زوج کا لفظ استعمال دیکھنے کی جس کے معنی ہیں کمپلیمنٹی جو ایچد ہے جو ایک دوسرے کی تکمیر کرنے والی چیز ہو یہ آپ سوچئے تو صحیح دروہے کا تصور ذہن میں رکھئے اور قرآن کی ان آیات کو سامنے لائیے اور پھر قرآن کریم نے بتایا یہ ہے کہ یہ نیاں بینی کا تعلق جو ہے وہ باہمی محدد پتینت اور رحمت کا ہے قرآن کی آیت ہے محدد تو محبت سے بھی اگلے درجہ ہوتا ہے وہ ایسا درجہ ہوتا ہے جسے یہ کہیے کہ تاکس میں وہ ادباد عظیم مند دیگرم سو دیگری اس طرح سے ایک دوسرے کے اندر جذب ہو جانے کی قسمت جو ہوتی ہے محدد ستینت کوئی چیز اس طرح بمگیز نہیں گھر کے اندر باہمی تعلقات کی اندر پورا سکون ہے اس میں اور رحمت ضرورت میں ایک تشریف کی رحمت کو آپ جانتے ہیں خدا صاحب رحمت رحیم اس کا رسول رحمت قرآن رحمت اور میاں بیگی کے مقاب کا نتیجہ رحمت ذرا سوچئے کھڑے ہو کر کہ کبھی حاکم اور محکون کبھی یہ تعلق ہو سکتا ہے کسی طرح کبھی کسی جیل خانے کے دروغہ اور قیدی کا یہ تعلق ہو سکتا ہے آپ کی اس اس کے تعلقات کو یہ اور اس کے نتائج تو وہ یہ بتائے اور باہم اس کے تعلق ہے وہ یہ بتائے مینہ صدر بتائے یہیں کھڑے ہو کہ سوچنے کی بات آ جاتی ہے لیکن سوال تو پھر وہی ہے ہمارے سامنے کساب ہزار برس سے یہ تیز تحرم پھر لکھنے والے بہرحال عربی زبان بھی جانتے تھے عالم تھے پھر یہ نہیں ہے کہ کسی ایک نے لکھ دیا ہو جس تفسیر میں اٹھا کر دیکھئے یہی کچھ لکھا ہوئے تفسیر کے بعد ہمارے ہاں جو ترجمہ کرنے والے تھے بزرگ وہ عربی زبان کے بھی عالم تھے بہت بڑے عالم اسلام کے بھی عالم تھے انہوں نے بھی ہمارے ہاں یہ ترجمہ کیا عرب اپنے ہاں عربی زبان میں یہ پڑھ رہے ہیں اور وہ یہی الفاظ استعمال کر رہے ہیں اردو والے اس کا ترجمہ کر رہے ہیں وہ بھی یہی کچھ کہہ رہے ہیں پک سیریں اٹھا کے دیکھئے اس میں بھی یہی لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر کوئی کہے کہ اس کے خلاف کوئی شخص پیش کرتا ہے تو وہ کہے کہ یہ ایک انوکھی سی بات آگئی تھا ٹھیک ہے یہ ٹھیک اس آیت کے زمن میں نہیں کہ پورے قرآن کے زمن میں یہ بات ہمہیں نہیں کی ہے کہ یہ مفہوم کیسے مرتب ہوتا ہے کہ یہ جسے آپ ترجمہ آگے آگے کہتے ہیں میں عرض کرتوں کہ وہ تفاثیر میں جو کچھ لکھا ہوتا ہے اس سے ہی آگے ترجمہ بنتا ہے اس کی مثال یہ ہے کہ مثلا تفسیر جو ہے کشاف تفسیر لے لیجئے وضاحت کرنے کے بعد اس میں یہ چیز ہے الرجال و قوامون علی النساء متسلطین تسلط جبانے تغلب جبانے یہ اس کا لفظ ہے ہمارے ہاں ایک تفسیر ہے جلالین اسے کہتے ہیں وہ انہوں نے اندازہ بڑا اندازہ لگایا ہے جلال الدین تھے جلالین دو اس لیے کہ باپ بیٹا انہوں نے یہ لیتی تھی اس میں انداز یہ ہے تفسیر نہیں قرآن کے یہ جو الفاظ ہیں انہوں نے ان کے مرادی علی کے دوسرے الفاظ پاس پاس دیکھے جا رہے ہیں یعنی ہم تو ترجمہ اردو میں کریں گے نا یوں کہہ دیگئے کہ انہوں نے قرآن کریم کے الفاظ کا عربی میں ترجمہ کیا ہے مرادی الفاظ قرآن کے لفظوں کے مرادی الفاظ انہوں نے وہ فاظ میں دیگاتے ہیں تو اب یہ بات گویا سمجھنے کے لیے کہ قرآن کے اس لفظ کے معنی کیا ہیں اس کے مرادی عربی کا ایک لفظ دوسرا دے دیا تو گویا اس سے سمجھ لو کہ اس کے معنی کیا ہیں اس میں بھی جہاں قوامون علی نساء لکھا ہے اس کے آگے انہوں نے اس کا مرادی بھی کہا ہے مسائطری برورت بات صاف ہو گئی کہ وہ تفسیر لکھ رہے ہیں اس میں وہ یہ بتا رہے ہیں متسلط یہ اس کا مرادی دے رہے ہیں تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں مسائطری اب ہمارے ہاں جنہوں نے ترجمہ کیا ہے وہ یہاں سے دیکھیں گے کسی نے متسلط لیا تو حاکم کہا کسی نے مسائطر لیا دروگا کہا یہ ترجمہ ان لفظوں میں ٹھیک ہے بات یہ ہوئی تو پھر یہ الفاظ کیسے آگ اور یہ چیز میں نے کہا ہے کہ آ تو گئی ہے ہمارے سامنے اس آئے جنیدہ کے زمن میں سارے قرآن کے ساتھ یہ ہوا ہوا تفسیروں میں پہلے اور ان تفسیر کی روح سے جو مرادف الفاظ دوسرے اس کے نیچے لکھے گئے ہیں وہ ان کا پھر ترجمہ ہوا ہمارے ہاں اردو میں وقی آگ اب ہم جو سمجھتے ہیں قرآن کو عام طور پر یا تو ان ترجمہ کی روح سے سمجھتے ہیں اور پھر اگلی بات یہ ہوتی ہے کہ نہیں سب عربی زبان سے واقف ہونا عربی زبان میں وہ جو ان کی تفسیریں دکھی ہوئی ہیں عربی زبان میں بات یہ آگئی کہ یہ تفسیریں کیسے لکھیں ہیں کیونکہ یہ چیز سمجھ میں آئے گی تو بات آگے چل پڑے گی کہ وہ تفسیر ہے جس میں یہ مفہوم دیا ہوا ہے پھر اس مفہوم کو ایک مرادت مجل جو ہے اس کے لئے دیا ہے انہوں نے یہ ساتھ لکھا ہوا ہے اور یہ مرادت حلفاظ کے ترجمے ہیں جو ہمارے ہاں ہوئے ہیں یوں قرآن سمجھا جا رہا ہے اہل زبان کے ہاں بھی عربی جاننے والوں کے ہاں بھی نہ جاننے والوں کے ہاں بھی مجھے زیادہ وضاحت میں جانے کی ضرورت ہے بات بڑی بنیادی ہے اور یہ ایزی عرب کے اوپر نہیں جہاں جہاں بھی آگے چل کے آپ دیکھیں کہ ان تراجم کے سلاف سامنے آ جائے گی یہ ہزار برس والے یہ جانتے ہی نہیں یہ سارے آہل عرب جن کی عربی دبان ہے تو ان کو کیا ہو گیا سارہ کوئی ترجمہ اٹھا کے دیکھیں اس میں یہ لکھا وہ اتنے اتنے بڑے عالم اتنے اتنے بڑے عدیب اتراز وضنی نظر آتا ہے قرآن کریم کی آیات کا مسئل تفاصیر میں سمجھا گیا اب تو ہم تفاصیر کہتے ہیں بہت سی تفصیر ہیں بنیادی بات جب ہم کہیں گے تو تفصیر کہیں گے اور سب سے پہلی مکمل وضاحت والی تفصیر ہمارے ہاں امام تبری کی تیسری صدی کے احصیر چاپی کے شروع زیادہ سے چلیے تیسری صدی کے کہہ لیجی امام ہے یہ امام کا لفظ جب ہم بولو تو وہ ایک تو امام شیعہ حضرات کے ہاں ہے وہ بلکل الگ چیز ان کے ہاں کے احمد یہ جو ان سے الگ کنی حضرات کے ہاں ہے یہ صرف تازیم کا لفظ ہے جیسے عالم مفسر محدث اور اصل میں کسی فن کے اندر بھی کوئی شخ جو ذرا آگے بڑھتا ہوا ہوتا تھا اسے امام کہہ دیا جاتا پائنئرز کے معنے میں بھی یوں سمجھئے یہ استعمال ہو جاتا اس لیے جب نام کے ساتھ امام آئے تو اس سے کسی قسم کی کوئی ذہشت نہیں تاری ہو جانی چاہیے حسابہ اس سے بات اکھون تو کہہ نہیں سکتے امام دبری نے یہ کہہ دی الفاظ کا بڑا جادو ہوتا عزیز آن امام یعنی آج کے دور میں اگر انگریزی میں وہ دکھتے کہ آپ دیکھتے ہیں یہ کہنے میں وہ تصور نہیں ذہن میں آتا تو امام کہنے سے آپ کے ذہن میں آتا ہے الفاظ یوں اس طرح سے اپنا خاص تصور قائم کر دیتے ہیں ذہن انہوں نے جامعہ تاریخ لکھ تفسیر میں انداز ان کا یاد رکھ کیے گا تین سو سال کے بعد رسول اللہ کے تفسیر لکھ جا رہے ہیں اور تین سو سال کے بعد تاریخ لکھ جا رہے ہیں اور اس تین سو سال کے اندر کوئی تحریری مواد نہیں ہے یہ جتنے چیزیں چلی آ رہی ہیں دوسرے نے سنی اس سے آگے دوسرے نے سنی اس سے آگے دوسرے نے سنی اس نے اس طرح سے کہی آپ کے ہاں کے مجموعہ احادیث جنہیں کہا جاتا ہے امام بخاری کا سب سے پہلا مفسر مجموعہ وہ بھی تیسری صدیقے ہیں انہیں بھی ہر حدیث کے ساتھ یہ ہے کہ مجھ سلسلوں سے تین سو سال کے اندر جتنے سلسلے ہو سکتے ہیں اڑھائی سو سال میں کچھ صحابہ تک آخر میں پہنچ چیزیں کچھ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ تک سنا انہوں نے یہ اسی طرح سے تاریخ کے اندر بھی یہ چیز ہوئی جتنے واقعات تاریخ کے اندر بات نہیں سمجھ تھا یوں کہ یہ کہ اورنگ زیب کے زمانے کی تاریخ آج لکھی جائے درمیان میں کوئی چیز تاریخ نہ ہو امام تبری میں تفصیر لکھی ہر آیت کی تفصیر جو ہے اس میں یہ کہا کہ روایت میں یہ آیا تھا یا تو یہ کہ رسول صلی اللہ نے یہ فرمایا اس آیت انہوں نے یہ اس کے متعلق کہ غار فرمائیے کہ جس چیز کو امام تبری نے لکھا یا امام بخاری نے لکھا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا حضور کا یہ جو اشاد اگرامی ہے یہ اتنی زبانی روایت سے تین سو اڑھائی سو سال تک زبانی انتہ یوں پونتے ہیں زیادہ سے زیادہ اتیاط انہوں نے یہ بڑھتی کہ یہ لکھنے کے بعد ہم سے اس نے کہا اس نے اس نے کہا اس نے اس سے کہا اور اس کے بعد رسول اللہ کے حضور نے یہ فرمایا یہ لکھنے کے بعد آخر میں اتیاطا یہ لکھ دیتے ہیں یہ یا جیسا بھئی رسول اللہ نے کہا خود یہ بات آگئی لیکن یہ جو اگلے حصہ ہے نا وہ پاک تمہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیزیں یہ تو نگر انداز ہو جاتی ہیں جو ہی کوئی حدیث کے صاحب میں آئے وہ اب یہ تصور ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اب آپ سوچئے کہ کسی آیت کے متعلق اگر یہ کہہ دیا جائے کہ اس کی تصیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی تھی کسی آیت کی تصیر کے متعلق اگر یہ کہہ دیا جائے کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ تصیر فرمائی تھی اس کے بات کسی جوت ہو سکتی ہے یہ کہ نہیں اس کے یہ تصیر نہیں یہ ہو سکتی ہے معظم 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 پوری تصیر اگر لکھی جائے تران کی اور اس میں ار آیت کے متعلق یہ لکھا جائے اس کے بعد اس کے متعلق پورے تران کے متعلق پھر کسی سوچنے سمی نیکی کچھ اور غیر کرنے کی گنجاش ہی بات نہیں رہ سکتی یہ ہو سکتا تھا کہ تاریخ میں کوئی چیزیں ایسی آجاتی کہ وہ اس کے خلاف جاتی کہ جو تصیر میں آئیں تاریخ بھی امام تبری نے لکھی پہلے اب یہ سمجھ لیجئے کہ تاریخ کا اور تصیر کا باہمی تعلق کیا تصیر کے لیے ہمارے ہاں ایک تیز ہے اسے کہتے ہیں شان نزول قرآن کی یہ آیت جو نازل ہوئی اس کا شان نزول کیا ہے تو شان نزول یہ ہوتا ہے کہ یہ ایک واقعہ ہوا جی شان نزول کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ یوں یہ واقعہ ایک ہوا تھا اور اس کے متعلق یہ آیت نازل ہو تو اب اس آیت کا مفہوم اس واقعہ کے ساتھ متعلق ہو کے رہ گیا تو وہ اس آیت کے معنی کیا ہیں تو معنی کے لیے وہ واقعہ ہمیں لیجئے نا کہ کیا ہوا تھا وہ واقعہ یوں ہوا تھا اس پہ یہ آیت نازل ہو تو اب تفسیر میں دو قسم کی چیزیں آئیں یا تو یہی چیز کہ اس کی تفسیر رسول اللہ نے یوں فرما دی یا یہ کہ اس قسم پہ ایک واقعہ ہوا تھا اس واقعہ پر یہ آیت نازل ہو تو اس واقعہ سے اس آیت کا مفہوم متعین ہوا یہ جو ہمارے ہاں تفسیر لکھی گئی سب سے پہلی اس میں اور وہ جو تاریخ ساتھ لکھی گئی اس میں ان میں تو واقعات لکھے گئے یعنی شان نزول ان آیات کی کہ فلا آیت اس لیے نازل ہوئی کہ یوں یہ واقعہ ہوا تھا اس کے مطلق خدا کا حکم چاہیئے تھا تو یہ حکم اس کے مطلق نازل یا یہ چیز کہ اس کے مطلق نبی صلی اللہ علیہ نے یہ تفسیر فرمائی یہ پہلی تفسیر جو آپ کے ہاں اور پہلی تاریخ جو آپ کے ہاں مرتب ہو ایک شخص کی کی گئی تیسری صدی کی وہ بات ہے زبانی روایات کی روح سے یہ چیز مرتب ہو اور اس میں یہ چیز آگئی جیسا کہ میں نے عرص کیا ہے جب یہ چیز ہو جائے کہ یہ تفسیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمودہ ہے یا اس واقعہ کے تابعہ یہ آیت آئی تھی جو خدا نے خود اس واقعہ سے متعلق یہ حکم نازل کیا ہے تو اب جو کچھ حصم لکھا گیا ہے اس سے ایک انچ ادھر ادھر کوئی نہیں ہٹ پک نتیجہ اس کا یہ ہے کہ اس کے بعد یہ جتنی تفاصیل آپ کے ہاں ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ ہر باہر میں لکھی ہیں لوگ وہ اسی پہلی تفسیر کی طرح کی اوپر کہیے کہ اسی کو کسی نے ایکسپین کیا زیادہ اس کی تفصیل دے دی ہے کسی نے اس کے حکمت اور غرض و غائق بتا دی ہے اسی تفسیر کی کسی نے ان سے آکام الگ مستمبت کر لیے ہیں تو وہ آکام کی چیزیں آگئی اسی تفسیر سے یہ جو مرادفات انہوں نے دیئے ہیں اسی تفسیر سے ماں نے سمجھ کے تو دوسرا نفذ عربی زبان کا یہ ہو سکتا اس کے لیے جتنی آپ کے اردو کی تفسیر یں جب عربی کی تفسیر وں کی یہ قیلیت ہوگی تو وہ بہرحال ہوں گئی ان کا ہی ترجمہ وہ بھی اسی نحج کی درمیان میں ایک دعوت آیا تھا جنہوں نے یہ کہا کہ صاحب قرآن قرآن کی تو ایک ایک سکھے پہ لکھا ہوا ہے کہ ظہر کرو فکر کرو شعور سے کام لو سمجھ سے کام لو تفقیو سے کام لو تو یہ ظہر و فکر و تفقیو کسی ایک دور سے تو مخطوص نہیں ہو سکتا یہ تو ہر دور کے مسلمان کو ہر دور کے انسان کو قرآن نے حکم دیا ہے تو قرآن میں کہا ہے قرآن میں تم تدبر نہیں کرتے یعنی یہ فکری چیز باہر کی دنیا سے متعلق نہیں ہے قرآن میں تدبر کے متعلق قرآن نے خود تاقیل کی ہے تو ہمیں اس میں تدبر کرنا چاہیے یہ ایک چیز ملتی ہے ہمیں یہ وہ گروہ تھا جن کے متعلق ایک لیبل لگا میں تاریخ میں نہیں جا رہا کسی کو دیپینڈ نہیں کر رہا یہ محضور دوسرے ہیں انہیں متضلا کہا گیا کہ یہ قرآن میں عقل فکر سے کام لینے کی تعلیم دیتے ہیں اور پھر ان تاریخ کی بنیاد یہ تھی یہی جو میں نے ابھی عرصی ہے مام شافی پانی عرصی بنیاد یہ تھی کہ جب ایک آیت کی تفسیر رسول اللہ کی سام میں آ جائے پھر اس کے بعد کیا حق رہتا کسی کو کہہ کہ ہم اس میں مزید غور اور فکر اور تدبر سے یہ معنی سمجھے ہیں رہے اس بات کا کہ رسول اللہ کی تفسیر ہر سے آخر ہو سکتی ہے اور اس تاریخ کے بعد پھر انہیں مرتب قرار دیا گیا اور پھر آپ کی تاریخ بتا رہی ہے کہ بغداد کی جلیوں کی نالیوں میں خون کتنا بہا یعنی یہ چیز کہ جو یہ آگئی ہے بات اس تفسیر میں اس کے خلاف سوچا نہیں جا سکتا کہا نہیں کچھ جا سکتا یہ اس شدت سے آپ کے تاریخ میں واقعہ ہوا اور اس کے بعد جتنی حکومتیں آپ کے ہاں کی قائم ہوئیں وہ اسی نظریے کو انہوں نے اپنے لئے قوین مخلحت مجھا میں یہ کہوں گا حکومت پاپولر ویل کے تابعے چلتی ہے تو یہ جو کہتے ہیں کہ سب ہزار برس میں پھر کسی نے یہ کہا ہی نہیں کہا جنہوں نے یہ کہا تھا تاریخ میں وہ تو ہے نا ان کی تصنیفوں کا ایک ایک ورد دھون دھون کے جلا دیا گیا طلف کر دیا گیا ان کا اگر کہیں آپ تو ذکر ملتا ہے یا یہ چیز کہ انہوں نے کیا کہا تھا اعتراض کے طور پر جنہوں نے لکھا وہ یہ کہ دیکھئے اس کی تصیر تو یہ تھی اور یہ صاحب تھے وہ یہ کہتے تھے وہ ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ کوئی ایسے صاحب تھے اور انہوں نے کچھ یہ کہا اور وہ کسی کسی موقع کے اوپر کوئی چیز اعتراض کے طور پر ان کی ملتی ہے آپ ورنہ اس کے بعد یہی دور رہا آپ یہ ہے وہ چیز جو اعتراض کیا جاتا ہے کہ سب پھر اس کے بعد یہ ہلار برس آپ کے ہاں گزر گیا اور کسی نے اس کے مطلب کچھ اور کہا ہی نہیں ہے وہ یہ وجہ تھی اللہ کی تفسیر ہے اس کے بعد کس کو حق پہنچ چاہے کچھ اور کہے بات جی لگتی ہوئی اتنی سی بیج درمیان میں تو جو بات تھی وہ ہی حضرت ہوئی ہے کہ ہر بات جو تھا آؤ کم آک اللہ یاد جیسا کہا ہو تو اس کا حق دینا چاہیے تھا کہنے یہ بھی اسطلاح ہے ہمارے ہاتھ کہ حضور کی طرف ان کی مصبت کی گئی ہے ان چیزوں کی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تفسیر کا کوئی ایک مرتب مدون مجموعہ آپ کو دے جاتے بات چاہت ہو گئی اس کے بعد جرود کرنا تو ایک طرف رہا خیال بھی نہیں کیا جا سکتا تھا اس کا کوئی اور مصموم ہو سکتا حضور نے تو تفسیر تو ایک طرف رہی اپنی حدیث کا بھی کوئی مجموعہ امت کو نہیں دیا صحابہ اکبار نے مجموعہ مرتب نہیں کیے انہوں نے تفسیر مرتب نہیں کی یہ اس زمانے میں یوں ہوا یعنی یہ جتنی چیزیں کہی گئی تھی ان کے متعلق یہ چیزیں اربوٹی کے چھان دین کی جا سکتی ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ ان میں سے کونسی ایسی چیز ہے جو ہو سکتی ہے کہ رسول صلی اللہ نے فرمائی ہو کونسی ایسی ہے جس کے متعلق کہا جائے کہ نہیں یہ حضور نہیں نہیں فرمائی ہوگی ایسی بات حضور نے نہیں کہی ہوگی یہ آپ کی حریص نہیں ہو سکتی یہ آپ کی تصیر نہیں ہو سکتی یہ چیز بھی اگر ہوتی تو بڑی حد تک بات ساتھ ہوتی چلی جاتی لیکن یہ اس کے بعد حق جو تھا یہ خلق کر گئی کہ جو کچھ یہ دکھا جا چکا ہے ان کتابوں پہ اندر اب اس پہ تنقید نہیں کی جا سکتی میں یہ بیک براؤنڈ آپ کو دے رہا ہوں کہ یہ ذہن میں آپ کے آ جائے کہ یہ پھر ہزار برس میں یہ چیز کیوں نہ ہو دو چیزیں میں نے کہیں شان نزول کے مطابق کسی آیت کی تفصیر یا برائے راست ایسا کہ حضور نے یہ فرمایا بات خمج میں نہیں آئے گی جب تک میں اس کے متعلق کوئی مثال نہ دوں مثال ایک دو نہیں سینکروں اس کے متعلق لیکن ایک آد مثال سے بات واضح ہو جائے گی حضور نے فنا آیت کی تفصیر میں یہ فرما قرآن کریم میں یہ ہے اے اپنے رسول کو اس طرح سے نہ ستانا عذیت کا لفظ جس طرح بنی اسرائیل نے اپنے رسول کو ستائے قرآن کی طرف آئیے تو اس ستانے کی ساری تفصیل قرآن نے خود دی ہے قدم قدم سے سہرائے سینہ کے اندر آکے وہ دامن پکڑ کے بیٹھ جاتے یہاں سے بات شروع کرتا اندازہ لگا یہ اتنا بڑا محسن اتنا بڑا انقلابی پیغمبر سران جیسے جابر کی غلامی سے ان کو نجات دل آتے اور یہاں لائی ہے وہ آزادی کے اندر وہاں کے شرق پہ وہاں کے کفر سے بھی نجات دل آئی ہے قرآن کا سبق دیتا قرآن بتاتا چلے جا رہے ہیں راستے میں دیکھا ایک گاؤ میں دیوی کی پورا کر رہے ہیں بیٹھ گئے موسیٰ ہمیں بھی بنا دیجئے تو ستی آداز تمہارا چلے جا رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تمہاری زندگی اس قسم کی سپاہی آنا ہوگی کہتے ہیں نئی موسیٰ یہ کھانا کھا گا کہ ہم پتانگ آگئے ہیں پیسے اچھے تھے مصر میں بیٹھے ہوئے کی کہ ان کی ہنڈیا پکایا کرتے تھے لیکن ان کی ہنڈیا میں کھایا بھی کرتے تھے کھانے ملتے تھے یہاں لے آیا ہمیں مارنے کے لیے ذرا پانی کی دکھت ہو رہی ہے دعائی مچا دی کہ نوسیٰ تھی بات کتنی صاف بخاری شریف میں اس حدیث کے متعلق اس آیت کی تفسیر میں کہا یہ گیا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا اس آیت کی تفسیر میں بنی اسرائیل ستاتے تھے حضرت موسیٰ علیہ سلام کو کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ سلام عام طور پر نہانے کے لیے ایسی جگہ چلے جاتے تھے جہاں پردہ ہو تو ندان میں سہراؤ میں تھے ندی کھلی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ لوگ تو اسی طرح سے نہا لیتے ہوں لیکن بہرحال آپ ستر کی جگہ جایا کرتے تھے دور نکل جانا پڑتا ہوگا اب بھی گاؤں کی زندگی میں باہر جب جانا ہوتا جسے جنگل جانا یا باہر جانا نزل کے ہمارے ہاں تو لفظ ہے تو جانے والے ایسے دور نکل جاتے ہیں جہاں پڑتا ہو جہاں ستر ہو رسول اللہ نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس طرح نہانے جائے کر لیکن قوم میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ان کے ستر کے مقام کے اوپر کوئی عیب ہے جس کی وجہ سے یہ سامنے نہیں نہاتے چھت کے کہیں جا کے نہاتے بات چلا دی یہ بخاری شریف کی حدیث اب اس کے لیے آپ کی یہ برات پاوت ہو کہ ایسی بات نہیں ہے انتظام یہ کیا گیا خدا کی طرف سے کہ آپ ایک دن اس ندی میں نہا رہے تھے کپڑے آپ نے اتار کے کنارے پہ پہ رکھ ہوئے نہانے کے بعد جب آپ باہر کپڑے پہننے کے لیے تو پتھر کپڑوں کو لے کے چل پڑا بخاری شریف کی حضور اس میں یہ کہ نبی نے یہ تفسیر فرمائی اس آیت کی پتھر آگے آگے جا رہا حضرت موسی پیچھے پیچھے چلے جا رہے اور پتھر اس طرح سے بھاگتا بھاگتا بنی اسرائیل کے اس کیمپ میں آگیا اور اس کے پیچھے حضرت موسی طرح سے آگئے تو انہوں نے جب دیکھا تو کہا کہ نہیں ہو وہ تو کسی نے بات کلائی تھی یہ تو اچھا بھلا ہے پھر آپ نے پتھڑے لیے پہنا اور اس پتھر کو مارا پانچ سات دفع حضرت ابو عرارہ فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں پتھر میں یہ اس آیت کی تفسیر آئی ہے جسے کہا گیا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ سلم نے یہ تفسیر فرمائی تھی اب آپ غور کیجئے کہ جب عقیدہ یہ پیدا کر دیا جائے کہ یہ حضور کی ارشاد پر مدہ تفسیر ہے اس کے بعد اس کی جرت ہے کہ اس کے اوپر ذرا سی تنقید تو ایک پر وہ تو آپ فاموش بیٹے ہیں نہیں کر رہے یہ جو آپ کے ہونٹوں پہ ہنسی پہر گئی ہے اس کی بھی اجازت دی جا سکتی ہے جب یہ عقیدہ مان لیا جائے کہ یہ تفسیر رسول سلسل کی فرمائی ہی آپ نے ظہر فرمایا کہ پھر یہ ہزار برس میں اس آیت کی یہ تفسیر آج تک کیوں ہوتی کی ہے عذیت کا مفہوم یہ ہوا یہ میں نے ایک مثال آپ کو دی ہے یہ جو کتب تفاثیر آپ کے ہاں کی ہیں پرانی ان کے ترجمے بھی کر دی ہیں انہیں آپ اٹھا کے دیکھئے بخاری شریف کے بھی ترجمے ہو گئے اس میں بھی آپ دیکھئے کتنا کچھ آپ کو اس قسم کا ملتا ہے دوسری تی میں نے کہی یہ شان نزول کی شان نزول کے اعتبار سے آیت نازل ہوا کرتی تھی لہٰذا اس آیت کے جو الفاظ ہوں گے ان کے معانی اس وقت کی روح سے متعین کیے جائیں گے ایک مثال اس کی بھی عرصے دیں قرآن کریم میں ہے کہ وَلَقَدْ عَلِمَّ مِنْتُمْ وَلَقَدْ عَلِمَّ الْمُسْتَعْفِرِينَ وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَا يَعْشُرُهُمْ إِنَّهُ عَلِيمٌ کہ ہم انہیں بھی جانتے ہیں جو پہلے ہیں مستقدمین پہلے گزر گئے ہوئے ہم انہیں بھی جانتے ہیں جو مستاخرین ہیں کیسے چانے والے ہیں اگلے جو چلے گئے انہیں بھی جانتے ہیں آنے والوں کو بھی جانتے ہیں اِنَّهُ عَلِيمٌ خود بتا رہا ہے کہ باٹیہ کہہ رہا ہے قرآن اور ان سب کو ایک دن جمع کرنے وقت قرآن کی یہ آیت میں نے جاسا عرض کیا ہے قرآن کا انداز یہ ہے کہ ایک آیت تی ایک حکم کی تشریع تفتیر دوسرے مقامات پر خود کرتا چلا جاتا دوسرے مقام پر قل اِنَّ الْاَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ لَمَجْمُعُونَ الْا مِقَاتِ يَوْمِ مَادُونَ آپ دوچی ہوگا دو لفظ مرادف لے آیا قرآن مستقدمین مستاخرین جہاں ازولین اور آخرین لے آیا پہلے گزے ہوئے بھی اور بعد میں آنے والے بھی مرادف لے کے اس میں مانے متین کر دی اس آیت کی تثیر میں جامع ترمزی میں حضر کے ابن عباس کی روایت کے مطابق کے لکھا ہے کہ شان مزول اس آیت کا یہ ہے کہ مستد نبوی میں میں اپنی بیٹی ہی ہیں اور بہنوں سے حریم ناظر چاہتا ہوں کہ یہ چیزیں تشریحاً مجھے کہنی پڑتی ہیں یہ یہ حدیث ہے جو بیان کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ مسجد میں حضور کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے ایک بڑی حسین عورت آگے کھڑی ہوتی عورتوں کی ساتھ پیچھے ہوتی تھی مردوں کی آگے ہوتی تو ان میں سے صحابہ ہیں مسجد نبوی میں رسول صلی اللہ کے پیچھے نماز رہے ہیں بہرحال نماز تو ہیں مسجد نبوی کے ان میں سے کچھ لوگ نیتوں کے نیک جو تو آگے چلے جاتے تھے اور کچھ لوگ آخری پچھلی سف میں کھڑے ہو جاتے تھے اور جب رکوع میں جاتے تھے تو اپنی بغل کے نیچے سے اس عورت کو جھانکا کرتے تھے اس پر خبہ نے یہ آیت نازل کی تو پنجابی چیہوں نازل ہونے ہم جانتے ہیں جو تم میں سے آگے جا کے کھڑے ہوتے ہیں اور انہوں بھی جانتے ہیں جو پنجابی سف میں کھڑے ہوتے جانتے ہوں عزیز آن من ہنسیے نہیں خون کے ہنسو بھائیے اس آیت کی یہ شان نزول اب اس شان نزول کے بعد مستقلدین اور مستاخرین کے معانی پھر آپ نے متین کر لی اگلی سف میں جا کے کھڑے ہونے والے اور پچھلی سف میں کھڑے ہونے والے پھر ان کے مراد بھی عربی زبان میں آگے قرآن کے مراد فات کو کون سمجھ جس نے اولین اور آخرین فات اس کی روح سے تفصیر بھی ہوگی شان نزول شان نزول جو ہے جنہوں نے ان چیزوں کو دیکھا بات کی امام احمد بن حمل نے یہ اپنے ہا لکھا ہے کہ حدیث کی کتابوں میں تین چیزیں قابل اعتماد نہیں ملاہم مغازی اور تکتیر پیشین گوئیوں کے متعلق جو روایتیں آئی ہیں وہ جنگوں کے متعلق جو آئی ہیں وہ اور تفسیر کے متعلق جو روایتیں آئی ہیں لیکن کون سنتا ہیں وہ امام متضلہ میں سے نہیں ہیں ان کا تو خود اپنا مجموعہ جو ہے احادیث کا امام احمد بن حمل کی مصط بہت بڑا عظیم ہے ان سب سے بڑا ہے اور پھر ہمارے ہاں ائمہ اربع فقہ کے ان میں سے ایک امام ہے ان کا یہ قول ہے لیکن میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ ان چیزوں کے باوجود یہ ساری چیزیں آپ کے کتب احادیث میں ہیں تاریخ میں ہیں ان کی بناہ پر سبری کی تفسیر میں ہیں تفسیر میں لکھا یہ ہے کہ قرآن کی اس آیت کی تفسیر رسول اللہ نے یہ فرمائی یا اس کا شان نزول یہ تھا اور یہ تو آج بھی جانتے ہیں جب کوئی چیز متنازف کی ہو جائے کورس کے اندر بھی اس میں کیس ماں کو دیکھا جاتا ہے سرکمس کامشل ایویڈنس کو دیکھا جاتا یعنی یہ واقعہ ہوتا ہے بات اس سے مقدمے کی چلتی نہ ہو جاتا اس چیز کا یہ ہوا کیا تھا اس کو کہتے ہیں شان نزول اب جو شان نزول بھی متین کر کے دے دی جائیں اور جہاں شان نزول یہ بات نہ ہو جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق آیت آئی اس کے لئے رسول اللہ صلی اللہ کی طرح منصوب کر کے ایک تفسیح آ جائے پھر کون اس کے بعد جرد کر سکتا ہے یہ کہنے اور بات صرف اتنی سی تھی سمجھانے کی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تی نہیں ہیں حضور کی طرح منصوب کی گئی باتیں ہیں ان میں صحیح بھی ہو سکتی ہیں غلط بھی ہو سکتی جہاں تک قرآن کی تفسیر کا تعلق ہے اس کے لئے میار ہمارے سامنے بالکل واضح ان میں سے کوئی چیز جو قرآن کی تعلیم کے اس کی روح کے اس کی حکم کے خلاف جائے گی ہم کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں فرمایا ہوگا یہ حضور کی حدیث نہیں ہو سکتی جو اس کے حدیث سے انکار کرتا ہوں یہ اس کے خلاف ایک پرابیگنڈا ہے یہ کہنا کہ یہ حدیث کا انکار کرتا ہے کہ یہ حدیث رسول اللہ کی نہیں ہو سکتی وہ حضور کی حدیث کا انکار نہیں کرتا اس خاص حدیث کی جو نسبت کی جاتی ہے رسول اللہ کی طرف اس سے انکار کرتا ہے صحابہ کبار کی صیرت کے اوپر اعتراض بڑھتا ہے اس لیے یہ رسول اللہ کی نہیں ہو تک یہ حدیث کہ قیامت میں نبی صلی اللہ سلام یہ دیکھیں گے کہ ایک گروہ کا گروہ ہے ان کو فرشت جہنم کی طرف لیے جا رہے ہیں اور آپ سر اٹھا کے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ یہ تو میرے صحابہ ہیں یہ تو میرے صحابہ ہیں ان کو جہنم کی طرف دیے جا رہے ہو تو آواز آئے گی خدا کی طرف سے کہ جب تک تو ان میں تھا اس وقت تک یہ ٹھیک رہے تھے ایمان سے تمہارے جانے کے بعد یہ مرتب ہو گئے تھے ماذ اللہ بہاری عزیزہ نے مان اس کے مطلق یہ کہہ دینے سے کہ یہ رسول اللہ کی نہیں ہو سکتی نہ زمین پھر جائے نہ آسمان گر جائے گی یہ اگر میار مطرر کسی وقت کر لیا جاتا یہ دشواریاں جو آج آپ کو اس طرح پیش آ رہی ہیں پیش ہی نہ آتی اور نہیں آپ کے ہاں پہلے تو وہ مستشرک وہاں کہ جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ صحابہ کے بار آپ کے قرآن کے خلاص لکھتے چلے جا رہے ہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھتے وہ آپ کی ان کتابوں کے اندر وہ موجود ہوتا ہے آپ کی قیفیت یہ ہے کہ ان کے ہاں کی نہیں سوچتا کہ جن کتابوں سے جن چشموں سے پانی کا کورا لے کے گیا ہے ان کو بند کی جیے یا ان کی تنقی کی دیئے وہ بدستور بہے چلا جا رہا بدستور نہیں اس کے لیے تو اتنی کوششیں ہوتی جہاد ہوتے ان کو پھیلانے میں تبا کرانے میں نشر و اشایت میں ان کے ہاں کی اور جو ان میں سے دو چار باتیں اپنی کتاب میں لکھ دیتا ہے تو دعائی مچھا دی جاتی ہے ایک دفعہ میرے پاس بھی ایک کتاب ایسی آئی تھی ورائد کی ایک مستشرے کی لکھی ہوئی سیرت کے متعلق اس میں یہ چیزیں تھی مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ تمہارا کیا خیال ہے اس کتاب کو بین کرنا چاہیے تو میں نے اس کے اوپر انہیں لکھ کے بیجا تھا کہ یقیناً اس کو بین کرنا چاہیے اس میں اس کے سنت کمواد ہے لیکن بین کرتے وقت آپ یہ لکھا کرتے ہیں کہ یہ کتاب بھی بین کی جاتی ہے کسی کتاب میں اس میں لکھا ہے اگر کسی کتاب میں اس کا اقتباس ہوگا وہ بھی بین ہوگی اس کا برزمہ کہیں کیا ہوگا وہ بھی بین ہوگی اس کو آگے اس طرح سے توڑ کرنا اس کا اقتباس دینا وہ بھی جرم ہوگا میں نے کہا یہ بھی آپ جب ساتھ لکھتے ہیں تو آپ کی اطلاع کے لئے گزارش کر دوں تو میں نے اس کے ایک ایک اقتباس کو لے کر اس کے مطابل میں بخاری شریف کی ایک ایک حدیث نقل پر دی کہ یہ اس اللہ آگے لات آئی تو یہ کہ اس کو خانسی پر دھڑتا دو منکر حدیث ہے عزیز آن امان یہ بیک گراؤن یہ پس منظر نہائیت ضروری فائد کی وضاحت کہ کیسے معانی متین ہوتے ہیں شان نزول اس آیت کی یہ ہے جو بیان کی گئی ہے اب آپ نے سمجھ لیا نا کیسے معانی متین ہوتے ہیں یہ احادیث میں یہ چیزیں موجود ہیں جو میں ارز کر رہا ہوں تفاثیر میں یہ چیزیں موجود ہیں جو میں ارز کر رہا ہوں تبری میں یہ موجود تبری پر مبنی جو آگے تفاثیر چالتی ہیں ان میں موجود ہیں جان نزول یہ لکھی کہ ایک عارت نے ایک عارت نے نبی صلی اللہ علیہ سے آگا شکایت کی کہ اس کا خاند جو ہے اس نے اس کو مارا ہے آپ نے اسے حکم دیا کہ اس کو کوئی حق نہیں یہ پہنچ دیا تو اس کا بدلہ لے سکتی ہو کیوں ہی آپ نے یہ فرما یا تو آیت نازل ہو گئی کچھ نہیں تم کہہ سکتے آپ نے دیکھا معنی کیسے متیم ہوتی دوسری جگہ لکھا ہے اس کی شان نزول میں شان نزول میں بھی کئی روایتیں ہوتی ہیں اس میں یہ لکھا ہے کہ نبی عکیم صلی اللہ نے خود ہی یہ مردوں سے کہا کہ عورتوں کو مارا نہ کر میں ہد بری بات ہے اس کے بعد حضرت عمر نے حضور کے پاس آئے معفر کیے گا اگر میں یہ ارز کروں کہ حضرت عمر کی کچھ ایسی صیرت بتائی ہوئی ہے کہ عام طور پر رسول صلی اللہ کوئی حکم دیتے ہیں کچھ ایسا کرتے ہیں تو وہ ہاتھ میں اپنا کوڑے لیے ہوئے جات آجاتی ہیں آپ نے یہ کیا کہہ دیئے ماظر کیا کچھ میں ارز کروں کہ کیا کچھ نہیں حضرت عمر آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آنکے کہا کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا عورتوں کو یہ دلیر ہو گئے یا مردوں کیوں یہ جو میرے ہاں بھی آیا بہت دلیر بنا رہی ہمارے مقابل بہت حضرت عمر آیا اور آپ نے کہا حضور سے آپ نے یہ کیا بہت دلیر ہو گئی ہیں آپ نے انہیں پھر کہا دیا مردوں کو کہ نہیں بھائی مارا کرو آپ دیکھ رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ احکام کیسے دے رہے ہیں مارا کرو اب مردوں کی طرف سے دھڑا بھار نار شروع ہو تو عورتیں آئیں کہ صاحب تو پہلے سے بھی زیادہ انہوں نے انتقام دینا شروع کر دیا آپ نے پھر عورتوں سے کہا کہ نہیں جاؤ پھر تم بھی بدلہ لو اس پہ یہ آیت ہو گئی نازل کے نہیں ان میں سے کسی کو یہ خیال بعد ملوکیت کی شدت آپ کے آئیں بنو عباس کا زمانہ ہے اور اس دور کے اندر عورتیں بچاری تو یہ تھو عوام کے ساتھ جو کچھ ہوتا تھا پوچھے تاریخ سے استبداد ملوکیت کی اندر عورت کی پوزیشن آپ کو معلوم ہے کہ جہاں دیپارٹمنٹ تھے حکومت کے ان میں بہت کٹ تھی نقاص وہ وہ تھی جس میں شام کو نانڈیا نیلام ہوا کر دی اب کیفیت یہ تھی حارون رشی ہیروز آف اسلام کے سلسلے میں نام دیا جاتا ہے ہم نے آتا ہے تو ذن میں یہ آتا ہے کہ صاحب کیا بات تھی ہمارے ہاں ان خلفاء کی سلاتین تھی مذاہب اس تاریخ میں دیکھوں گا وہ بیٹا تھا اس دور میں آپ کے ہاں یہ تاریخ لکھی گئی اس دور میں یہ تفسیر لکھی گئی اس دور میں یہ اروایات لکھی گئی تو کسی کو یہ خیال تعدہ ہوا کہ یہ بات جو ہے اس دھر مار شروع ہو جاتی ہے وہ عورتیں بچاری شکایت لے کے آتی ہیں اور آپ دیکھئے کہ تلافی کیسے ہو رہی ہے اتبات حملی تلافی یوں ہو رہی ہے کہ اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول صلی اللہ نے فرمایا کیا عرض کریں کہ بھئی ہم نے تو کچھ اور بات سوچی تھی اب میں کیا کروں خدا نے اس کے خلاف حکم دے دیا تم بھی ماتھا پیٹو میں بھی پیٹ نہیں یال یال اے محمد گر قیامت رابراری سر برارو این قیامت درمیان ہم ہزار برس تیری امت ان کیون تو سینے سے لگائے ہوئے انہیں تیری طرف منصوب کیے چلی جا رہی ہے انہیں قطن احساس نہیں کہ تیرے بھی سامنے جانا ہے خدا کے سامنے بھی کہہ رہے ہیں میں کیا کہوں مجھے قابل اطراز کیوں مانتے ہو میں نے تو کچھ اور چاہا تھا خدا نے کچھ اور کر دی اس نے کیا دیا ہے کہ یہ عورتوں کے اوپر حاسم ہیں یہ ہو گئی عزیز آن میں اس شان نزول کے بعد تبری کے اندر اس حق تھا حق میں کہتا ہوں یہ جو ہے اس طرح سے مار پیٹ کا حق تو جیل خانے کے دروغے کوئی نہیں ہو سکتے وہ بھی چھپ 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 آکے تو کوئی یہ کرتا ہوگا یہ کہ یہ حاکم دروغے ہیں یہ مار پیٹ سکتے ہیں اس کی فریاد نہیں کی جا سکتی کہیں شریعت کا حکم عبدی غیر مطبط دیں یہ ہے عزیز عن امان جو اس کی تصیر میں آیا اب آگے چلیے جو مجھے کہا جاتا ہے کہ تم یہ جو چیز بیان کر رہے ہو یہ کیسے طرح سے بیان ہو رہی ہے ساہر میں نے گزارش کیا کہ پہلی چیز جو ہے وہ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس توفیق پہ میں جتنا بھی سجدہ شکرانہ بجا لاؤں کم ہے کہ یہ بات سمجھ میں آگئی کہ قرآن کی آیات کا مفہوم قرآن کے اندر سے سمجھ میں آسکتا ہے پہلی بات یہ نہیں ولتی کر رہا ہوں مقام اور جس نے میرے کان میں یہ پہلی دفعہ بات ڈالی میں متشدد قسم کا ملت یہ ساری جتنی آدیس اور تفاصیر اور یہ تاریخ ہیں یہ ساری کی ساری اسی طرح سے پڑا تھا ان پہ اسی طرح سے عقیدہ رکھتا جب دور شروع ہوا ہے مجھ شکوف کا طبعات کا اطرازات کا اور جب نکلی یہ زمین پہوں کے تلے بہت بڑا احسان تھا جس نے یہ کہا کہ ان چیزوں کو چھوڑو یہ بھی میں بتاتا ہوں کہ یہ کہاں سے آئیں اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ اس تشتی کا لنگر صرف قرآن کریم ہے قرآن کی سمجھنے کا طریقہ یہ ہے دو لست عزیزہ نے مان تصریف آیات اور محورہ عرب یہ انہوں نے مجھ سے کہا اللہ ما اقبال اللہ آسماء اس کی لحد شبن مخشانی مجھے دوسرے نے کیا کہتے ہیں مجھے غرض نہیں اپنے متعلق یہ ارز پر رہا ہوں کہ مجھ پہ جو احسان ہے وہ یہ عرض پر یہ چیزیں آئیں کہاں سے اس کے لیے تو تاریخ میں رہنمائی انہوں پھر دس سال میرا وہ دور گزرا جس میں ایک ایک تیز جو اسلام کے اندر آئی ہوئی ہے اس کا اصلی سرچشمہ ان تاریخوں سے میں نے خود میں تصریف آراد کے معنی یہ ہوئے کہ قرآن نے ایک جگہ جو کہا ہے سارے قرآن میں دیکھو اس کے متعلق کیا کچھ کہا گیا میں نے قرآن کو اس طرح سے شروع کیا اللہ کا عیسان یہ ہے قرآن پہ یوں سمجھ لیجئے کہ چالیس سال ہو گئے اس انداز سے قرآن پہ گوھ کیا اور اگلی چیز تھی محاورہ عرب یعنی یہ دیکھو کہ اس دور میں یہ جو زبان عربی تھی اس میں ان کے معنی کیا تھے بڑی اہم چیز ہے اس لیے کہ قرآن نے کہا ہے کہ ہم نے قرآن کو عربی مبین میں نازل کیا ہے تیری قوم کی زبان میں اس کو آتان بنایا ہے تو وہ بڑی ضروری چیز ہے کہ وہ بھی دیکھی جائے اب وہ کیسے دیکھی جائے یہ سارا کچھ میں نے اس تمام دوران میں کیا تھا یہ محاورہ عرب والی بات جو تھی یہ چیزیں اس سے پیش تر کہیں ہوئی ہوئی مجھے نہیں ملی بہت تلاش کی جب نہیں ملی قرآن کی تصریف کی چیز بھی میں نے کی وہ تبویب جو میرے ہاں ریجسٹ پر ریجسٹ پر لکھے ہوئے ہیں میں یہ ارز کروں کہ آخری چیز جو اس وقت آخری میں کہہ رہا ہوں پتہ نہیں اللہ اور تحصیق دے گا تو قرآن کے متعلق کیا کروں گا اس وقت چار پانچ برس ہوئے مجھے تبویب قرآن جیسے کہتے ہیں پلاسیفائی کرنا قرآن کو کوئی ایک موضوع آپ کے ذہن میں آئے سارے قرآن کی تعلیم اس کے نیچے آپ کو مربوط شکل میں مل جائے اسے کہتے ہیں تصریف پہ آیا اگلی چیز تھی جیسے میں نے کہا محاورہ عرب کہ عربوں کے ہاں ان الفاظ کے معنی کیا تھے ظنیمت ہے یہ چیز کہ ہمارے ہاں کچھ تو جہلیت عرب کے زمانے کیا کچھ زمانے میں کتاب کوئی ہوتی لکھی نہیں عربی زبان میں قرآن کریم صاحب سے پہلی کتاب ہے اس سے پہلے کتاب کوئی تھی نہیں شہاق عقلان ان کے ہاں کا جو تھا وہ عربی زبان کے اندر متداول چلتا تھا وہ آگے منتقل ہو کے آیا اور شیر میں یہ بات ہے ٹھیک ہے اس میں بھی تعریف ہو جاتی ہے بہت سے شیر لو خود بنا کے کسی کے منصوب کرتے ہیں لیکن شیر جو منتقل ہو کے آتا وہ بال سازے ہی منتقل ہو کے آتا ہے ایک تو ہمارے ہاں یہ چیز بڑی ایڈوانٹیجس رہی کہ وہ ایک وخیرہ جو تھا قبل عزیسلام کی عربی زبان کے متعلق وہ منتقل ہو کے آگیا ہے اور اس کے بعد جو ان کی بنیادوں کے اوپر لغت بھی مرتب ہمارے ہوا انہوں نے ہارش میں تو نہیں جو زیادہ مبسوط لغت تھے انہوں نے اس میں کیا یہ کہ یہ جو تھے الفاظ زمانہ جاہلیت کے اندر کی جو تیز ان کو سند میں ملی ان کے اعتبار سے بھی ان کے معانی انہوں نے اس میں دیئے اور یہ بھی نکھا کہ تفسیر میں اس کے مطلق یہ آیا ہے ایسی کتب لغت بھی میں پھر جب دیکھا کہ قرآن کا ایک ایسا لغت ہونا چاہیے جس میں یہ جو چیزیں ہیں جن کو آپ تقصیر میں یا روایت میں تاریخ میں شان نزول میں یہ کچھ آیا ہے یہ تو نہ ہو اس میں اس میں ہو یہ کہ زمانہ نزول قرآن میں ان الفاظ کے معنی وہ عرب کیا لیتے تھے اور قرآن کریم میں اس کی وضاحت کس طرح کی گئی ہے تصریف آیات اور محاورہ عرب کی بنیاد وں کی اوپر ایک لغت ہونا چاہیے عزیز آن امان اس کی بارگاہ میں پھر لیکسیکن لکھا ہے اس نے جب ارادہ ظاہر کیا تھا اس نے کہا تھا کہ میرے پاس فنز نہیں ہے لارڈ نور پوک وہاں کا ایک نواب اس نے اپنی ریاست اس سے دی دی تاہے کے لیے عربی کے لغت لکھنے کے لئے انگریز یہ تو فنانسز تھے مصر میں آکے بیٹھ گئے پانس گام چاریس پچاس کا ایک گروس خول کا اس ساتھ تھا بیس سال لگے لینز لیکس ہی کام زمانے کی بدقسم تھی کہ وہ حرف خاص تک پہنچا تھا کہ اس کی ڈیٹ سو وہ لوگ تو ایک طرف رہے ادھر ہم میں سے بھی کسی کو تفیق نصیب نہیں ہوئی کہ انہی لائنز کے اوپر باقی حصہ بھی اس پر مکمل کر دیا جائے باقی حصہ کے مطلق جو وہ نورس چھوڑ گیا تھا صرف وہی ہیں ایک جگہ دیئے ہوئے میں یہ اردت رہا ہوں کہ ان میں سے بھی جو لوگ جن کو علم کے ساتھ دلچسپی یا شوق یا جنون ہوتا وہ کیا کرتے ہیں لغت لکھا تو اس کے چھپوانے کے لئے اس نے انتظام یہ کیا کہ کوئی اور چھاپے خانہ اس طرح سے نہیں چھاپ سکتا اس کے لئے اس کا جو بتیجہ تھا یہ جو لین پول ہے نا ہسٹورین یہ اس کا بتیجہ تھا آپ اگر کسی نے پڑھی تائب مرتب پر آیا ساپ خانہ ایک بنایا اس میں بہرحال یہ چیز یقین یقین میں کہہ رہا ہوں کہ لغت کا لکھنا کیا ہوتا ہے یہ ایک فقیر بین نواز دستر کا ایک لرک تھا لیکن میں محسوس کر رہا تھا کہ یہ ہونا چاہیے سارے اندوستان میں قبلہ تقسیم بھی یہ ہے ہوں کہ بطار تحدیث نعمت یہ ارض تر رہا ہوں کسی فخر کی بنا پہ نہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ لغت مرتب کیا میں جتنے مستند قطب لغت ہیں عربی زبان ان کے حوالے سے ایک لفظ قرآن کے معانی وہ متین کر کے اس میں دیئے جو انہوں نے اس زمانے تھی عربی قرآن اب آپ نے سمجھ لیا کہ جس نے آج کچھ قرآن کے متعلق کرنا ہو اسے کس نحظ سے یہ کرنا چاہیے میں نے بہرحال ایک بنیاد رکھ دی ہے آنے والے مجھ سے زیادہ جو مجھ سے آگے ہوں گے علم فضل کے ہاں وہ اس کے اوپر اور مارت استوار بنیاد ہے یہ جو میں نے عرض کیا یہ جو لغت ہیں ان کے اندر یہ چیز موجود ہے جس کا جی چاہے لسان العرب اٹھا لے تاج عروس اٹھا لے مستند ہیں یہ کتاب میرے لغت میں حوالے موجود ہیں یہ اس میں دیا ہوا ہے ان لغت کی اللہ اس کے ساتھ تو حرف آیا اس میں یہ لکھا ہوا انہوں نے کامر رجل علا مر اس لفظ کے معنی ہوتی ہے یا ان الفاظ کے معنی ہوتے ہے وہ اس کی ضروریات زندگی کا ذمہ دار ہوا وہ اس کی رزق پہنچانے کا تفیل بنا معنی لہا اور پھر انہوں نے یہ چانے نزول وغیر بھی دی ہیں کہ جانے نزول تو اس کی یہ آئی ہے تظیر میں یہ آیا ہے اور محاضر عرب میں اس کے لئے مراد فاللف جو تھے مائن لہ بات صاف ہوگی قرآن کریم نے کہا یہ تھا پہلے عورت اور مرد کے مطلق محاضر اللہ بہی باب کم علا بات یاد رکھئے بالا جی فطری طور کے اوپر قداش کے اعتبار سے ان کی ساخت کے اعتبار سے کچھ جہور ایسے ہیں مردوں کے اندر باد و کم علا باد کہیں قرآن نے یہ نہیں کہا ہے کہ مردوں کو عورتوں پر تفضیل عورتوں اور مردوں کا ایک کٹھا ذکر کیا اور کہا یہ کہ ایک کو دوسرے پر اس کو اس پر کچھ بات تو وہ ہیں جس کے اندر مردوں کے اندر یہ جہور زیادہ کچھ وہ بات بھی ہیں جس میں عورتوں کو افضلیت ہے اس لیے یہ نہ تصور کر لو کسی طرح سے کہ یہ افضل ہے ہم سے ہم کو کہتر ہے عورت اپنے ذہن میں یہ بات نہ تصور کر لے جو پتہ نہیں کتنے ہلار سال سے اس کے دل میں یہ راست کر کے رکھ دیا گیا ہے کہ تم کم تر ہو تم ضلیل تر ہو تم حقیر تر ہو تم بے وقو ہو اور جب پھر روٹی ہاتھ میں رکھ لی جائے تو پھر تو سورہ اس کے بعد تو ظاہر جنہی کوٹھی چی دانے اور کم لے بھی سے آگے پھر آگے یہ کہا کہ یہ اکنامک پرابلم ہے نا تم یہ کہتے ہو کہ عورتے جو ہے یہ کچھ کما نہیں سکتی مردی ہے ان کی پرابٹی ہو سکتی ہے وہ نسائے نسیب ممک تصب ہم آگے نہیں سکتی ہیں وقت ہے ان کے پاس اگر فاضل بجتا ہے اپنی وہ فطری جو وضائف اور تقاضے ہیں ان کے پورا کرنے کے بعد افضائش نسل تربیت ان کی پرورش ان کی وقت ہے اکتساب کر سکتی ہیں وہ اپنے اکتساب کی آپ مالک ہیں تو نہیں ان کے زبردست مالک من سکتے اور اس کے آگے یہ ہے گھر کی زندگی کے اندر تقسیم کار ہوگی حرد اپنے فرائض کو سرانجام دے گی تو اس کا بہت سا وقت اس کے اندر سرف ہو جائے گا اور وہ فرائض ہیں جو تم چاہو بھی سرانجام نہیں دے سکتی اس لئے اس کے شکر گزار بن وہ چاہے تو تمہارے فرائض کو سرانجام تو دے سکتی وہ انڈسپنسبل ہے اپنے فرائض کی سرانجام دے ہی کے لئے جب اس کو یہ سارا وقت دینا پڑے گا تو سوال یہ ہے کہ گھر کی زندگی میں تقسیم کار کیا ہو تقسیم کار یہ ہو کہ ان کی ضروریات زندگی کی کفالت مردوں کے ذمہ ہو کے لئے یہ گھر کی زندگی میں تقسیم کار ہے جو قرآن نے کہی یعنی عمومی میں نے کہا ہے یہ اگر یہ نقشہ نہیں ہے لیکن گھر کی زندگی میں کہا کہ عمومی نقشہ یہ ہو جائے تا کہ وہ اپنے فرائض کی تکمیل میں مطمئن ہو جائے اس کے لئے یہ ضروری ہے کہ مرد اُس کے ضروریات زندگی کے کفیل ہو جائیں اور اس کے لئے بارہ جو وہ کچھ اناتے لاتے ہیں ان کو خرط کرنا پڑے گا تا کہ آگے یہاں ان میں کہیں نہیں لکھا کہ نیک عورتیں وہ ہیں جو پھر عطائت گزار ہوتی ہیں اپنے خاندوں کی اس میں ہے نہیں یہ اپنی طرف سے اضافہ صالحات ہیں صحیح صلاحیت ہیں جو اس کے اندر ہیں عورت کے ضرورت اس کی ہے کہ یہ صلاحیت ہیں جتنی اس کے اندر بیثیت عورت کے ہیں یہ ان فراز کی سرانجام دہی کے اندر صرف کرے جو یہی سرانجام دے سکتے مرد نہیں دے سکتے عزیز آنے من قرآن کا لفظ دیکھ جھوم جائیے کان پاس ترجمہ ہمارے ہم ہو گیا فرما بردان عربی معاورے کی روح سے لوگ استعمال کرتے تھے پہرائے میں جاتے تھے پانی کی بڑی کمی ہوتی تھی مشکیزہ ان کے ہاں ہوتا تھا مشکیزے میں پانی بھرتے تھے فقائق تنیت ان کے ہاں ایک لفظ ایسا مشکیزہ پانی بھرنے کے بعد اس طرح سے اس کو بند کیا جائے کہ راستے میں جہاں ضرورت نہیں ہے وہاں تو ایک قطرہ اس میں سے نہ ٹپتے اور جہاں اس کی ضرورت ہے وہ اس میں جہاں اس کی ضرورت ہے وہ وہاں موں کھول دے اس کا داں ایسا ہو کہ راستے میں ٹپکاتا چل جائے لفظ پہ غور کیجئے کہ لفظ لے آیا یہاں قرآن نہ ایسا ہی آگے پیاس لگی میں یہاں نہیں ہے کھل جہاں ضرورت نہیں آگے وہاں نحفوظ رکھے جہاں ضرورت ہے صحاب کرم بن کے کام میں کام کرنا پڑے جاں آپ قرآن کے تصورات ترجمہ کی روح سے نہیں لینا ہوگا متدادل معانی کی روح سے نہیں لینا ہوگا ریکنسٹکٹ کریں یہ صلاحیت تو آپ بولتے ہیں اور جب عمل صالح آتا ہے تو خاص ٹائپ بن گیا نا آپ میں اس دور کی بات نہیں کرتا جو اس سے تو ہر ایک کے اندر ہوتی ہیں آگے ان کا مسرف ہے مسرف ہے کانتات عورت کی صلاحیت جہاں ان کے طرف کرنے کی ضرورت ہے صرف وہاں طرف کرے اور جہاں ضرورت نہیں ہے خدا نے ان کے تحفظ کا انتظام کر دیا یہ کہ وہ ضروری آتے زندگی وہ تمہیں باہم پہنچائیں تمہارے انٹریسٹ جو ہے سیخ گار ہو جب یہ کچھ بھی ہم نے کر دیا تمہارے اندر خاص صلاحیت ہیں فطرت نے قدائش میں وہ خاص فراز کی سرانجام دہی کے لیے ہیں لہٰذا ان کی محافظت کرو کیونکہ تمہاری حفاظت کا سامان بہم پہنچا بیا اس تقریم کار کی روح سے خدا نے اور اس لیے تمہیں چاہیے تان تات ہو وہاں صرف کرو ان چیزوں کو آپ دیکھ رہے ہیں قرآن کیا چل پہتا چلا جاتا ہے یہ کہ میں حفظ اللہ کہ دیکھ لیجئے غلاہیتیں وہ ہیں جو تمہاری جگہ کوئی دوسرا نہیں سر انجام دے سکتا ہے تمہیں نے دینا زائش نسل انسانی نہایت ضروری ہے بچوں کی تربیت نہایت ضروری ہے کہ امت امت سے بنتی ہے تم نے آنے والی امت کو متشکل کرنا ہے تم میں یہ صلاحیت دی گئی اس کا کام تو صرف باہر جا کے کمانا ہے یہ سارے فرائض سر انجام دینے کہا یہ ہم نے انتظام کر دیا اور اس کے بعد اور اس کے بعد بھی اگر کوئی اس طرح سے یہ سرکشیہ اختیار کرنے کی مومن تم میں یہ جاری ہو جائے کہ نہیں صاحب یہ بات غلط ہم مردوں کے کام کریں گے تم مردوں کے کام کروگی تمہارا کام 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 کرے جائے خطرت کے پروگرام کی روح سے یہ ہے جیسے کہا ہے کہ جس عورت زد زرکشی کا تخاف ہو نا یعنی اختیار نہیں کی اس میں اس کا احساس ہو گیا دار ہوا کہ ہاں کچھ ہاتے ور ایسے نظر آتے بے پھینٹا یہ چیز ہو رہی ہے عزیز آن مان فطرت کی تخصیم تار کی اور اس کے بعد یہ معاشرے سے حکم دیا جا رہا ہے یہ میہ بیوی کا ذکر نہیں ہے رجال اور نساء کا ذکر ہو رہا ہے مردوں اور عردوں کا ذکر ہو رہا ہے ایک تفصیل کار کا ذکر ہے ایک معاشرے کی تشکیل ہو رہی ہے تو اس کے باوجود اگر کسی قسم کے عزر کے اگر یہ چیز کبھی پیدا ہو یہ وہ آیا اس کی تفسیر جو دوسرے کے جوہر ہیں ہم ان کی ایک تمنہ اور ان کی عوض دل کے اندر لے آئے کرو اگر تمہیں یہ محسوس ہو کہ یہ چیز کچھ اس قسم کی چڑی جا رہی یا ایک ذرکشی کی مویمن اس قسم کی رجعان اس کو حکم دیا جا رہا ہے ایک خامن کو نہیں کہ بیوی کے ساتھ یہ کچھ کرے عورتوں کے متعلق یہ حکم ہے معاشرے سے کہا جائے تخافون معاشرے سے کہا ہوا ہے سمجھاؤ بجاؤ برائل سے یہ چیز نہیں ہے کہ ان کی خوابگاہوں کے اندر چھوڑ دے وہ تو خامن ساتھ لائیں گے تو پھر یہ چیز ہوگی کہ ان سے اس قسم کا قطع تعلق کر دو جنسی بھی یہ چیز محبوس کرنے کی بات قرآن نے پہلے بھی کہا ہے کہ جنس تمہیں یہ خطرہ ہو کسی بات نہ ہو جائے ان کو گھروں میں روک لیا کرو یہ اگلا سپ یہ ہے جو معاشرے بھی کے لئے مناسب سمجھے اور کہا کہ اگر یہ بات بھی نہ ہو اور یہ چیز پھر چڑھتی بھی جائے معاشرے کو عدالت کو حکومت کو یہ کہا گیا ہے کہ پھر تم بدنی سزا بھی دے سکتی ہو وزر بو نا یہ ہے فَائِنَ اَتَانَكُم اَتَانَكُم کس کے لئے فَائِنَ ان کا تو ذکری کہیں نہیں آرہا جب وہ وہ اس کے اوپر آمادہ ہو جائیں کہ نہیں خیق ہے خامخا کے لئے مہد اس لئے کہ وہ عورتیں ہیں اس لئے ان کے اوپر پھر قطن تم نے ہاتھ اٹھا سکتے خدا کے قوانین یاد رکھو غالب ہیں وہ بالا دست وہ اس نظام کو قائم رکھنا چاہتے ہیں اس کی شکل یہ ہے عزیز آن امان یہ ہے میری بصیرت سے مطابق قرآن کریم کی اس آیاء ان کے الفاظ کے یہ معانی جس کا جی چاہ جا کہ خود پہ لغت میں اٹھا کے دیکھ لیں اور سوال اب یہ ہوگا کہ ان لغت کے اندر جب یہ معانی دیئے ہوئے ہیں کہ یہ ہے لسان عربی کی روح سے اور یہ وہ معانی ہے جو کسی روایت کی روح سے کسی شان نزول کی روح سے ہے تو میں ان کو اس کو میں نے کیوں ترجیح دی میں کیوں اس کو ترجیح دیتا ہوں میں نے ارز کیا ہے کہ دوسری بنیادی شرط یہ ہے کہ مقوم وہ ہوگا درست جو قرآن کے دوسری تعلیم آیات کے اور روح کے مطابق ہوگا کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ میرے خدا کی طرف سے ہونے کی دلیل یہ ہے کہ اس میں کوئی اختلافی بات نہیں ہے قرآن میں یہی نہیں کہ دو اختلافی حکم نہیں ہیں قرآن کے اندر کوئی تعلیم کی چیز بھی ایسی نہیں ہے کہ ایک جگہ تو ایک قسم کی ذہنیت کو پیرا کر رہا ہو دوسری طرف کچھ اس قسم کی تعلیم دے کہ اس کے خلاف ایک ذہنیت پیرا ہو رہی ہو قرآن یہ بھی کبھی نہیں کرے گا اس لیے قرآن کی ان چیزوں پر کھڑے ہو کے پہلے یہ دیکھئے اور جب آپ یہ دیکھیں گے کہ قرآن قریم نے کہا ہے کہ میاں اور بیوی کا رشتہ باہمی پسندید میں رہ جاتی وہ عورت باہمی رشتہ ازدواج کا ہے رفاقت کا ہے اور اس کا نتیجہ موجت ہے سکیلت ہے رحمت ہے جب قرآن یہ چیز کہتا ہے پھر وہ قانون ان کہتا ہے کہ ان کے حقوق و ذمہ داریاں مساوی ہیں اس ساری تعلیم کو سامنے رکھیں ان الفاظ کے معانی کتب میں یہ دیکھئے کہ عربی لسان عربی کی روح سے یہ معانی اس زمانے میں متدازل سے وہ عرب استعمال کرتے تھے اس لفظ کو ان تین دو لفظوں کو ان معنوں میں اور اس کے بعد یہ وہ تفاثیر یا روایات جو منصوب کی جاتی ہیں کیونکہ یہ روایات جو ہے قوان کریم کی تعلیم کے خلاف جاتی ہیں اس لیے اس نگاہ سے قرآن جو غور کرنے والا ہے وہ کہہ گا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ کی نہیں ہو سکتے یہ بھی تو حضور کی حدیث بتاتے ہیں وہ اونٹ میں چلے آ رہی تھی تو تیز چلانا شروع کیا تھا آپ نے کہا تھا کہ آہستہ چڑھا اس میں آپ دین سکتے